اسلام علیکم ناظرین رزوان کی قرار دے دی ہے کیوں ڈر رہے ہیں وہ لوگ ان سے حالانکہ ان کے پاس خود بھی بہترین بلے باز لیکن اپوزٹ سائٹ کو کبھی بھی کمزور نہیں لینا چاہیے یہاں پہ جاوید مہداد نے بھی کافی سارے پیغمات دیئے ٹیم کے لئے اور خاص طور پہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کے لئے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کرکٹ کے اوپر اور جیت کے اوپر فوکس رکھیں اسی کے اوپر گفتکو کرنے کے لئے فیس ٹی وی کے لئے اپنا وقت دیا کیا کہیں گے ہندوستانی میڈیا تو گھبرا رہا ہے ہم سے لیکن ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی پرفارمنس کو کنسسٹنٹ رکھیں بالکل سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ عبداللہ کہ آپ نے مجھے مدو کی اپنے پروگرام میں اور بہت پیار پروگرام کر رہے ہیں آپ لوگ سپورٹس کے حوالے سے ساتھ ساتھ اس طرح آپ نے یہ بات کی کہ پاکستان کو بھی تیاری کرنی چاہیے اور پھر جو بیان آیا ہے آپ کے مطابق انڈین میڈیا کا کہ وہ بابر آزم اور محمد ریزوان سے دل رہے ہیں تو یہ بات تو سہی ہے کہ بابر آزم اور محمد ریزوان کی اگر آپ پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں اسپیشلی ٹی ٹوانٹی میں وہ جب اوپن کرنے آتے ہیں تو بڑا زوردہ سپارکستانگ پکٹ ٹیم کو اسٹارٹ پراہم کرتے ہیں اور پاور پلے کا برپور فائدہ ہوتھاتے ہیں تو یعقیناً یہ ایک عالمی ایونٹ ہے اور اس میں تمام کی ٹیمیں ایک دوسرے کے کھلاڑیوں کی خلاب ایک دوسرے کے مین پیئرز کے خلاب تیاریوں سے آئیں گی تیاریاں کر کے آئیں گی تو بابر آزم اور محمد ریزوان پر بھی جو ہے دیگر ٹیموں کی جو ہمارے عریف ہوں گے ان کی نظر ہوں گے ساتھ ساتھ پاکستانگ پکٹ ٹیم کی بھی اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں لاہور میں کیمپ لگا ہو ہے جو ٹی ٹوینٹی سکوڈ ہے ہمارا فلینڈر وہاں پر موجود ہیں جو کہ بولرز کی نگرانی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں امپیٹسمن کیلئے سکلائن مشتاق وہاں پر موجود ہیں جو کہ ہیٹ کوچ ہے پاکستان کے تو کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان پکٹ بوٹ کے جو کوچیز ہیں اچھا ہی ہیڈن کب سے جوائن کریں گے ہمیں ہیڈن ہمیں یو ای میں جو پاکستان پکٹ ٹیم چلی جائے گی تو وہاں ٹیم کو جوائن کریں گے اچھا ہی ہی ہوتا ہے کہ ہیڈن بھی فلینڈر کی طرح اگر پاکستان بھی ٹیم کو جوائن کر لیتے سکوڈ کو جوائن کر لیتے تو خاصا اچھا ہوتا لیکن ہیڈن آئی پیل کی وجہ سے مصروفیت کا شکار تھے تو اسی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر سکے اور جب پاکستانی سکوڈ یو ای میں جائے گا تو ہیڈن وہاں پر جوائن کریں گے ابھی سکلائن مشتاق نگرانی کر رہے ہیں اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ آہداب دیئے گئے تھے کل بلے بازوں کو کہ پندرہ آور میں ڈیٹھ سو رنس کرنے ہیں اس میں بابر آزم محمد رزوان محمد حفیظ محمد نواز کو پیجا گیا لیکن ہمارے بولرز ان پر حاوی رہے اور ہمارے جو بلے باز ہیں ان کے خدم لڑکھڑائے اور ایک سو دس رنسی یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک سو دس رنسی بلے باز جو ہے وہ کر سکے جبکہ ایک سو پچاس رنس انہوں نے کرنے کا کہا تھا دو دفعہ ایسا ہوا اور دونوں دفعہ ہمارے بولرز ہی سب کا تلے گئے یہاں یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ حسن علی شائنشاہ فیدی حارس روف نے کافی مشکلات کا شکار کیا بلے بازوں کا اور محمد وسیم جونئر نے بھی بہت اچھی بولنگ کی ساتھ انہوں نے بیٹنگ میں بھی اچھا مظاہرہ گیا شاہ نواز دھانی کیسے رہے شاہ نواز دھانی کی جو ہے بہت زبردست نظر آئے لیکن کل کا سناریو مات میں جو ہے ان کو موقع کم ملا دیگر محمد وسیم جونئر حارس روف حسن علی اور شائنشاہ فریدی کو زیادہ موقع ملا اس بات سے آپ یہ بھی اندازہ لگانے پاکستان پرکٹ بورٹ شاہ نواز دھانی کو ابھی پہلی چوائز نہیں رکھ رہا پہلی چوائز اگر بولرز میں ہوں گے تو وہ حسن علی شائنشاہ فریدی اور یا تو ہارس روف ہوں گے بولنگ پہ بلکل مفصل باتشیت آپ سے ضرور کروں گا لیکن پہلے بیٹنگ سائٹ کے اوپر ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں فخر زمان کا نام ہندوستان کے میریا نے نہیں لیا فخر زمان کیسے بہار تھے ٹیم سے سیڈنلی آخری تاریخ سے پہلے پہلے فخر زمان کو ٹیم میں لیا گیا ہے اور سرفراز کی اگر بات کیجئے تو سرفراز بھی واپس انہوں نے بیک کیا ہے تو ہندوستانی میریا جن پلیئرز کا نام نہیں لے رہا ہے پوسٹیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سرپرائز کر جائیں ہمیں بلکل پوسٹیبلیٹی ہے یہ انٹرنیشنلی ایوینٹ ہے اور کوئی بھی کھلاڑی یہ سرپرائز کر سکتا ہے بھی پچھلے دن آپ نے دو دن قبل نیشنلی ٹوانٹی کپ پر اگر میچ دکھا ہو تو وہاں پریاز نے پورا میچ جتوا دیا کیوں کہ انہوں نے لگائے اور کس طرح انہوں نے سرپرائز کیا تو اور یہ عالمی کپ ہے یہاں آپ کو بہت سارے اپسیٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور پھر اس کلاڑی کو آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اس کے خلاف اچھی ہے برپور تیاری کے ساتھ نہیں آتے وہ یہ آپ کو سرپرائز کر دیتا ہے پھر آپ کو ریگرات ہوتا ہے کہ کاش ہم سئی تیاری کے ساتھ آ جاتے ہیں اس کلاڑی کے لیے بھی تو فخر زمان کے ساتھ ایک آپ نے بات کی یہ مین پیئر ہیں پاکستان پکٹ ٹیم کے اب البتہ ہی ریکھنا ہوگا کہ فخر زمان سے اپنگ کرائی جاتی ہے نہیں لیکن بابر آزم کی جو ہے پریس پرانس ہوئی ہے لاہور میں ورچول پریس پرانس ہوئی ہے اس میں دونہ نے یہ بات کی ہے کہ اپنگ جو ہے محمد رزمان اور بابر آزم ہی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر زمان پھر وہ نیچے آ کر کھیلیں گے اور نیچے آ کر جو ہے وہ انہوں کو سمجھ دیں گے میکچ بنتا چلا جاتا ہے اور بیٹس مینوں کو یہ کہا گیا ہے جس طرح رمیز رادہ صاحب جو نئے چھئرمن پرکٹ بورڈ آئے ہیں انہوں نے جس طرح کہ موڈرن پرکٹ میں جا رہا ہے آنا انداز اپنایا جاتا ہے تو بیٹس مینوں کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ لوگ کافی چھتے لگائیں اور ان کو پریکٹیز بھی کرائی تھی پلٹاس دے دے کر کے کتنے چھتے مار سکتے ہیں تو کچھ بیٹس مینوں ہمارے کامیاب دلوے کچھ کے کیسے ہوئے تو اب دیکھنے ہے کہ کافی کم وقت رہ گیا اور کچھ ہی دن رہ گیا ورلڈ کپ شروع ہونے میں تو اس سے پہلے تک ہمارے پر لباز اچھی تیاری کر لیتے ہیں اور اچھے کردم میں آ جاتے ہیں تو پھر تو یہ ٹورنمنٹ اچھا ہو سکتا ہے پاکستان کی بھی لیکن پاکستان کی ٹیم کے ادھر بات کر رہے ہیں تو انپریڈکٹبل ہیں بالکل انپریڈکٹبل ہے اور یہ آپ حیدر علی کے کم بیک کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ بتا دی جگہ ساتھ کے ساتھ محسن مہری کہ اب ہماری ٹیم کو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ٹیم بننے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ بکل ٹیم اگر بنیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے اگر ٹیم نہیں بن کے کھیلیں گے یا وہی گروپ بندی آپ کے ذہن میں ہوگی تو پھر آپ جو ہیں وہ نہیں اچھے طریقے سے پرپارم کر سکتے اور یقینہ اب ہمیں یہی نظر آ رہے کہ ٹیم بننے کی طرف جا رہے ہیں بابر آزم نے بھی یہ بات کہی کہ وہ خوش ہے کافی کیونکہ ان کا پہلا جو ہے اتنا بڑا ایونٹ ہوگا بطور کپتان اور وہ یقینہ یہ چاہیں گے کہ اس ٹورنمنٹ کے ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں آئے لیکن ساتھ ساتھ جس طرح بابر آزم کو ہم نے دیکھا کہ وہی پرفارم کرتے ہیں اور اگر خدا نفاس تا بابر آزم کی پہلے کرے جائے تو پھر ہماری وکٹوں کی لائن اور کوئی اور کوئی بلے باز جو اس طرح کی ذمہ داری نہیں لیتا تو ٹیم بننے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ذمہ داری لیں گے تمہاری ہر بیٹسمن تمام بیٹسمنوں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا جو منجمنٹ اسے رول دے گی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ڈیزاستر آتے ہیں کیونکہ سامنے والی ٹیم بھی جو کھلنے آتی ہے تگری ٹیم ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ڈیزاستر آتے ہیں تو اس میں آپ کو احساب پر ثابو پانا بہت ضروری ہے ان کو کیسے چلانا ہے یہ اس وقت جو ہے جس کے بعد زیادہ گیم آورنیاس ہوگی تقریباً تمامی لوگ پاس تمامی کھلاڑیوں کے پاس گیم آورنیاس تو ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا کھلاڑی کا کام اچھا حیدر علی کی کمبیک پر کیسے دیکھ رہا محسن دیکھیں حیدر علی اگر آپ بات کریں تو بڑی شاندار ان کی پروفارمنس رہی نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں اور اسی کی بنا پر ان کو شامل کیا گیا ٹی ٹوانٹی سکار میں اور حیدر علی میں پوٹینشل ہے لیکن اب بات ہی ہے کہ حیدر علی کو جب سے ہم نے دیکھا یا ڈومیسٹک کی اگر بات کریں تو حیدر علی اپن کرتے ہیں ٹیم کے لیے اپنی ٹیم کے لیے لیکن یہاں پر حیدر علی اپن نہیں کرنا پڑے گا ان کا نمبر میں پانچ وائے چھٹا ہوگا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اپننگ پر آئیں گے محمد رزوان بابر آزم پھر سیکنڈ نمبر پر پکر زمان پھر اس کے بعد محمد حفیس تو پھر کہیں جا کے ان کو سوہی مقصود کے اوپر فوقیت دی گئی آپ کو یہ نہیں لگتا تھا کہ پی ایسل جتانے والے سوہی مقصود تھے تو سوہی مقصود کا بھی ٹیم میں جگہ بنتی تھی لیکن سیڈلنی ٹیم سے آؤٹ کر دینا پھر حیدر علی کو ان کر لینا اور اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حیدر علی کیا آصف کو بھی ٹیم میں کیوں رکھا گیا ہے تو بہت زیادہ کریٹی سیتم کا شکار تھی آپ کی پہلے دیکھیں سوہی مقصود جو ہے ان پر جو ہے شوی ملک کو پوکیا دی گیا اور سوہی مقصود جو ہے وہ باہر اس لی ہوئے کیونکہ وہ انفٹ دیونہ رمیز راجہ کی گھوٹ بک میں سوہی مقصود جو بریشنی صاحب نے زیاد ہے جب نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں پرفارم کر رہے تھے اور رمیز راجہ کمنٹری کر رہے تھے تو وہ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ سوہی مقصود کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیم میں کیا تھے لیکن اس طرح پرفارم نہیں کر رہے تھے لیکن رمیز راجہ جب چیرمن بنیتے تو البتہ انہوں نے ون آن ون ملاقات بھی کیتی سوہی مقصود سے کہ آپ اچھا کر سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے لیکن بس قسمت رہے تھے کہ وہ انفٹ ہوئے اور اس کی جگہ سوہی ملک کو لایا گیا اور سوہی ملک بھی پاکستان ٹیم کے ایک سینئر کے لارے ہیں البتہ ان کا ورلڈ کپ میں جو ہے وہ ریکارڈ بہت خراب رہا ہے جتنے بھی پاکستان کے ورلڈ کپ کوئی ہیں اچھا بیٹنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آپ نے حیدر علی کے حوالے سے بتا دیا آپ نے ہماری پہلی اوپننگ کی جوڑی کے حوالے سے بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر پہلی وکٹ گر جاتی ہے اگر بابر آزم ہی کی خدا نہ خاصا گر جاتی ہے تو پاکستانی کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ بہت زیادہ مشکلات سے دو چار بھی ہو سکتی ہے لیکن جب بلے بازی کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی تو پہلا میچ ہمارا ہندوستان سے ہے روایتی حریف ہندوستان ہمارا آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان کی بیٹک لائن ہم سے کئی گناہ زیادہ بھیتر ہے اس چیز کو ہمیں مان بھی لینا چاہیے تسلیم بھی کر لینا چاہیے لیکن ہرگز ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے وہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہمیں کس سے مشکل ہوگی دیکھیں بالکل جس طرح آپ بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کی پہلے ہی میچ ہوں جو ہے ہائی والٹیج میچ ہوگا اور لی میٹ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی پوزیشن واضح کر دے گا کیونکہ اگر پودانا فاستہ پاکستان کو اس میرز مشکل ہوتی ہے تو لڑکوں کے مورال بھی ڈاؤن ہوگا اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی کافی تنقید کرے گا پہنس ناراض ہوں گے تمام طرح چیزیں سوشل میڈیا پر جائیں گی وہاں سے مجیرز دیکھیں گے تو پھر یہ مورال کافی ڈاؤن ہوگا بلکل اگر بیٹنگو پاکستان کی اور بیٹنگو ہندوستان کی تو ویرات کولی کو بھی آپ بلکل بھی جو ہے فراموش نہیں کر سکتے ویرات کولی کی بلے بازی کے اوپر ضرور بات کریں گے اسپورٹس اپڈیٹ میں یہاں بے وقت تو اب ریک کا کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہی ہے ویرات کولی کو بہت جلد کابو کر لیا جیسے ہماری ٹیم کا پہلا پلیئر گر جاتا ہے یا آؤٹ ہو جاتا ہے تو پوری ٹیم تیتر بیتر ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ کچھ ایسا نہیں چلتا سیناریو اگر ایک بیٹنگ آؤٹ ہو بھی جاتا ہے ان کا جلدی تو دوسرے شکھر دون ہیں باقی روحید شرم ہیں وہ لوگ آگے بیٹنگو سنبھالتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ویرات کولی ہو گئے روحید شرمہ ہو گئے کل راہول ہو گئے اور بھی رشا فاند بہت بڑی ٹیم ہے انڈیا کی اگر بات کی جائے اور پھر اسینڈلی اب انہوں نے جس طرح آئی پیل کے لیا تو آئی پیل کا ان کو کافی ایکسپریئنس ہوگا یو ای کی وکٹو پر انہوں نے کل ہے تو یہ بھی ہمیں یاد رکھیں چاہے کہ انڈیا بھی کافی تیاری کے ساتھ آئے گی ان کے پاس اسپنرز کی اگر بات کرنے تو بے شمار اور بڑے زبردست ان کے سپنرز ہیں فاس بولر کے ساتھ ساتھ ایک سر پٹے جیلے ہیں پھر ایش من کو انہوں نے اپنا کمبیک کرایا ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں تو یہ ہمیں دیکھنا پڑا ہے کیونکہ ایش من بہت زیادہ ان کے ساتھ ان کی مدد کر چکے ہیں انڈیا کی اگر بات کریں تو جہدے جا کو آپ نہیں بھول چکتے ہیں جہدے جا اس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں فیلڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ان کی بالنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ بہت زبردرس ٹیم ہے انڈیا کی بھی لیکن یہ ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سٹریٹیجی کیا ہوگی مینجمنٹ کیا سٹریٹیجی بناتی ہے کیونکہ وراد کولی کو خابو کرنا بہت ضروری ہوگا اس کے بعد روحید شرما اور روحید شرما جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وراد کولی سے زیادہ ان کی کی پلئیر ہوں گے روحید شرما جس طرح گیم کو لے کے چلتے ہیں لیکن لیجنٹری پیرز ان کے ساتھ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ یو وراج نہیں ہوں گے ان کے ساتھ سب سے بڑی بات کہ ایم ایس دھونی نہیں ہوں گے تو اس سے ان کو کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے یا ان کو کس حد تک کمی کمی کا سامنا ہوگا محسن دیکھیں یو وراج تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چوں گے لیکن ایم ایس دھونی ان کے ساتھ ہوں گے لیکن وہ ایسا پلئیر نہیں اس ایamentر وہاں پر موجود ہوں گا اور یہ ہی انجین ٹیم کے لیے بہت بڑی بات ہوں گی کہ ایم ایس دھونی پلئیر ایم ایس دھونی یہاں کپٹان وہاں پر موجود ہوگا جو کہ اپنے ٹیم کو پکپ پڑے گا اپنے کلاڈیوں کو لیکن ٹیم کی جیسے میدان کے اندر وہ ہوتے تو میدان کے اندر وہ مرس کریں گے وہ مرس کریں گے وہ مرس کریں گے اس کے لئے انجان پکٹ ٹیم کو ایم ایس دھونی کو ابھی اپنے ایپل میں بلد دیکھا کہ اس طرح وہ اپنے ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے ہیں اس کی اینجاب بنیز پر اگر بیرس کو ہل سکتا ہی... لیکن موسیل یہ لگتا رہی تھا کہ کھیل سکتے تھے یہ والا ورلڈ کپ بھی لیکن وہ کھیل تو سکتے تھے ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور ان پر کافی تنکید بھی کی جارہی تھی 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سے کیونکہ جس طرح وہ پہلے ہوا کرتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونی کو اگر یہ والا ورلڈ کپ ایک سال پہلے ہے جو کہ اس کا اصل شیڈول تھا اس وقت ہو جاتا تو پھر ایمالزولی کھیل سکتے تھے امکان یہی تھا لیکن اس وقت پہ 2019 کے ورلڈ کپ اگر آپ نے تذکرہ کر رہا ہے محسن میری تو آپ کو یہاں پہ یہ نہیں لگتا تھا کہ انڈینز کی ٹیم جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئی تھی نیوزیلینڈ کے میچ میں وہ لوگ بہت ایزی لے تھے نیوزیلینڈ کو لیکن نیوزیلینڈ نے فائنل میں جا کے کیسے فائٹ کیا ان کو آخر تک جب تک ان کی ورلڈ کپ ان کی جیب میں نہیں آجاتا جیت یا نہیں جاتے جب تک ان کو اپنا کانفیڈنٹس لیول وہیں پر ہی رکھنا چاہیے تھا جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا میچز کو کھیلنا بلکل ایسی ہوتا ہے اور یہ ایک سبق ہوتا ہے تمامی ٹیموں کے لیے جو اپنے پاس سے یا پھر دیگر ٹیم میں کسی اچھی ٹیم کے پاس سے کہ آپ اگر اوار کانپیٹنس نہیں ہوتے یا اسی دل و جان سے کلتی ایزی نہیں لیتے کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کھلالی کو یا پھر کسی بھی ٹارگٹ کو تو پھر آپ کو نتیجہ بدل سکتے تھے آپ نے وہ دیکھا کہ اس میں آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا نیوزیلینڈ پکٹ ٹیم کو دفتان ملیم سنگو کہ کس طرح انہوں نے اپنے احساب پر قابو رکھا فیلڈ سیٹ کی بولرز کو جو ہے وہ گیند اس حساب سے دی سیچویشن کے ساتھ اور پھر بولرز نے بھی ان کی بات کو جو ہے وہ پورا ہوتے رہے کس طرح ان کو وگٹ لے کر دی اور پھر ساتھ ساتھ گپٹل جو کہ فارم میں نہیں تھے بیٹنگ میں نہیں چل پا رہے تھے اور ان کا جو ہے مس دونی کو رن آٹ تھا وہ کام خراف کر گئے انڈیا کے لیے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ ساری نیوزیلینڈ کے حق میں چلے گئے تو یہ بلکن انڈیا ٹیم جو ہے اس ٹیس کو بھی ذہن میں رکھ کر آئے گیا دیگر ٹیمیں بھی اس ٹیس کو ذہن میں رکھ کر آئیں گی کہ ہمیں کسی بھی ٹیم کے سلاب کسی بھی کلاڑے کے خلاف جو ہے وہ اوور کانپیڈنٹ نہیں ہونا ہے سمپل سی بات یہاں پر ہے محسن مہدی یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی ورلکپ کے اندر کسی بھی ٹیم کو ہلکا نہ لیں ہلکا نہ سمجھے کوئی بھی ٹیم کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ اوپر آ سکتی ہے اور اس کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے تو ٹیموں کو بلکل بھی ایسے نہیں لے کے چلنا ہے کہ آپ نے جو ہے اوور کانپیڈنٹ ہو گئے اور آپ سمجھے کہ نہیں یہ ہلکی ٹیم ہے زمبابوے ہے یہ بنگلہ دیش ہے یہ اخوانستان ہے ہم بہت سانے ان کو ہرا لیں گے نہیں ہرگز ایسا ہی نہیں کبھی بھی کوئی بھی ٹیم کم بیک کر سکتی ہے بلکل ایسے کوئی بھی کوئی بھی ٹیم کم بیک کر سکتی ہے بس آپ کو اپنا یہ سوچ کے جانا پڑے گا کہ آپ اپنا سو پی شدل چاہے آپ کا میچ بنگلہ دیش کے خلاف ہو چاہے آجا محسن میرے پاس جو ہے وقت کافی کم رہے چکا ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا آپ نے بلے بازی کے پر مفصل طور پر گفتگو کر لی ہم نے بالنگ پر بھی بات کی آپ نے بتایا کہ فرس پریورٹی شانوار ازدھانی نہیں ہوں گے بلکہ حارش سہیل ہوں گے لیکن یہاں پہ فلڈنگ پر بات کر لی جائے تو انڈین ٹیم کی کرکٹ ٹیم کی جو فلڈنگ ہے وہ ورلڈ کلاس فلڈنگ ہے پاکستان کو ویسا ہی فلڈنگ میں بھی پرفارم کرنا ہوگا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کیچز ون میچز اگر آپ اچھے مومنٹ پر اچھے ٹائم کے اوپر اگر آپ نے کوئی کیچ ڈاپ کر دیا کسی بھی بڑے پلئر کا تو وہ میچ آپ کے ہاتھ سے بہت سانی چلا جائے گا یقیناً ایسے ہی ہے کیچز بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں آج کل کی پکٹ میں بلکہ پوری فلڈنگ آپ اگر ایک چوکہ بھی رکھتے ہیں اور دو رن بچاتے ہیں اپنے ٹیم کے لیے تو وہ بہت مانی رکھتے ہیں اور جس طرح آپ نے بات کی کہ بھارتی ٹیم کی فلڈنگ نوڈا اور بہت ورڈ کلاس پلیئر وہاں پر موجود ہیں اس طرح میں بھی جاتیجا کا نام ہیارتا ہے میں ہوت بہت پسند کرتا ہوں جاتیجا کو ایزا پلیئر ایزا فیلٹر اور جس طرح وہ فیلڈ کرتے ہیں جس طرح باولنگ کرتے ہیں جس طرح ان کا سٹائل ایک بڑے دل کے ساتھ آتے ہیں اور لگتا ہے کہ کچھ کرنا ہے اپنے ٹیم کے لیے ایسا ہی ہماری ٹیم کی فیلڈنگ پہلے کی نزبت کافی بہتر نظر آئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کو جو ہے بیٹنگ فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر بھی کافی دھیان دینا ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو لار میں پریکٹس سیشن ہو رہے ہیں وہاں پر پلیئرز کو پہلے فیلڈنگ سیشن کرایا جاتا ہے اس کے بعد پر نیٹ میں بلے بازو کو بیٹنگ کرایا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں اور ہم دعا گو یہی رہیں گے کہ پاکستانی میچ جو ہے اپنے نام کرے ہیں اپنے مزوان عبداللہ حسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ